اللہ سبحانہ وتعالیٰ اکیلے ہیں واحد ہیں لیکن جب ابلیس نے بغاوت کی اور ابلیس کو مردود قرار دے دیا گیا تو ابلیس اب ریبل بن گیا ایک طرح سے اب وہ چاہتا ہے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے میری فالوینگ کریں اور حتیٰ کہ میری عبادت کریں اسے دجال بھی آگا نا وہ پہلے لوگوں کو اپنی فالوینگ میں ڈالے گا اور پھر عبادت میں ڈالے گا کہ میں تمہارا رب ہوں ابلیس نے بھی یہ کیا اور جیسے ابلیس بھی اللہ تعالیٰ کو امیٹیٹ کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جو کرتے نا اللہ کا جو ارش تھا وہ پانی پہ تھا ابلیس کا جو تخت حدیث میں آتا ہے وہ کہاں پہ لگتا ہے پانی پہ لگاتا ہے وہ اسی طرح سے وہ جو بیفمت ہے جو ایک گوڈ ہے جو گوڈ کے سائنس کے جو ہاتھ کا آپ سائن دیکھ لیں وہ ایسے ہے دو ایک ہاتھ نیچے سے جا رہا ہے ٹو ون پلس ون ایلیون کا جو نمبر ہے ایک اکیلا نہیں ہے واحد نہیں ہے اس کے ساتھ ایک اور ذات بھی ہے جس طرح شیطان کو دیکھیں کہ وہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے یا سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے حدیث میں کہا تھا کہ وہ اپنے سینگ سورج کے سامنے لے جاتا ہے میکنگ اپریشن کے سورج میرے سامنے سجدہ کر رہا ہے میرے سامنے میرے نام سے غروب ہوتا ہے تو شیطان وانٹس ٹو ایمیٹیٹ گوڈ جس طرح سے جیسے ہم نے اشارت کل بھی بات کی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ تم میری محبت پر کتنے پکی اور سچی ہو ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا کہ تم اسمائل کو زبا کرو تو ابراہیم علیہ السلام نے اسمائل کو چھوڑی دو پھری لیکن اللہ تعالیٰ اولاد نہیں لینا چاہ رہے تھے اس طرح سے ابلیز بھی جو اپنے لائلز ہیں جو کوئر لائلز ہیں ان کو بھی آزماتا ہے کہ تم میری لکیا سیکھ رفائی سے سکتے ہو میری لکیا کرو میرا نام تم سب کے سامنے پروموٹ کر سکتے ہو میرے نام کی ورشپ کر سکتے ہو اس لئے آپ جو پوری دنیا میں سب سے بڑا میوزیکل جو ایونٹ ہے کلائم ایکس کے نام سے اس کو آپ دیکھ لیں اس میں سبحان اللہ اوپن سیٹن ورشپنگ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابلیز خطاب کر رہتا ہے اور وہ پیچھے دبنگ اور ایک کمیٹر کی آواز ہے کہ تم لوگ میری directory میں آگئے ہو I am your dark side I am with everyone تارین کا concept اور وہ کہتا ہے کہ ایون آسکر میں دیکھ لیں سبحان اللہ جیسا welcome کیا گیا welcome to the godless sodomites یعنی اللہ کا انکار کرنے والے sodomites means sodomy کا جو ایٹ کرتے ہیں یعنی قوم اللوت والا جو عمل کرتے ہیں اس طرح سے وہ شروع کر رہے ہیں اور آسکر میں تو ایک اس کے ایبیڈنسیز آپ بات میں دیجئے گا پہلے جو معاشرے میں لوگوں کا فرسٹ امپریشن ہوتے ہیں ان باتوں کی طرف وہ ہوتا ہے کہ یعنی یہ بکواس بات ہے ٹھیک ہے یہ باتیں وہ ہیں کہ لوگوں نے attention seeking کے لیے سامکھا لنک کیا ہوا ہے یہ سائن اس نے پائی ٹائنس کیسی نے ایسے سائن گا دیا ایسے سائن کر دیا ٹھیک ہے دوسرا فنگر جس چیز آپ بتا رہے ہیں یہ for the sake of only linking جس کو آپ بہت زیادہ کنسپیرسی تھیریز ہیں لوگ کہتے ہیں آپ لوگ بہت زیادہ کنسپیرسی تھیریز پڑھ پڑھ کے اس چیز کو اگزیجریٹ کر کے اس کو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے اس کی ریالیٹی کیا ہے یہ جو تھوٹ ہے یہ بالکل اگزیسٹ کر دی تھی 20 سال پہلے لوگوں کو ایڈیو نہیں کرتے ہیں یہ تو کنسپیرسی تھیریز ہیں اور یہ کنسپیرسی تھیریز تینسیز باتیں کرتے ہیں اب تو یہ اتنا کلیر ہے جس کو کچھ بیسک بھی پتا ہے آج وقت دنیا کا یہیی نیبر تینسیزی میرے خواب میں اس میں جن لوگوں کو بیسک پتا ہے وہ بہت کم ہوتے جا رہے ہیں انہوں نے اپنے سارے سسٹمز بنائے میں لوگ اتنے زیادہ اس میں انوالڈ ہو چکے بیوزک سے لے کر باقی جتری بھی ان کی ایکٹیوٹیز ہیں کہ ان کا بھی ایک کلچر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نظام دی ہمارا ایک اسلامی کلچر ہے ایک شیطان اس کا اپنا کلچر ہے جس کے اندر یہ موسیق انڈسٹری ہے جس کے اندر ایون میں دوسرے قسم کی انٹرٹینمنٹس ہیں میں خود دول دوں فوٹبال دیکھتے ہیں لیکن اسرک فوٹبال این افل پریمیر لیگ ان چیزوں میں لوگوں کو بلا دو کہ ایک بلکل بے خبر ہو جائیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے جس کو تھوڑی سی بھی جس کی آنکھیں کھلی ہیں وہ پیجان لے گا بہت موسٹ آف دی پیپل آر وکنگ نائن تو فائی یہ گانہ شانہ موسک پبز ڈرنکنگ یہ کر کے بلکل غفلت 100% they have no idea what's happening to them or what's happening around them تو جب وہ جو عمام جس طرف نکل گئی ہیں وہ ان میں سے شاید کوئی سران کیا باتیں کرتے ہو لیکن وہی بات ہے کہ ایوڈنسز اتنے واضح ہوتے جا رہے ہیں کہ تھوڑا سا بھی آنکھیں کھولے گا اب تو انٹرویوز ہیں موسیشنز کے جس میں ہوں کلیرلی اپنے گولرے ہی سولڈ آر وکنگ نائن ملکہ اس سے دہا آر ویڈنس کیا چاہیے آپ لیرکس گانوں کو اٹھائیں اتنے سارے ہیں جس کدر ڈیوڈ کا نام استعمال ہوتا ہے ایسے ایسے لیرکس ہیں گانوں پر جس میں پیڈیو فلیا کو پرموٹ کیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ جی میں نے اپنا سول ڈیوڈ کو سولڈ بھی کر دیا اور ایسے ڈیفیکلٹوی عجیب ہی بات ہے سول سے ریلیٹڈ اور ڈیوڈ سے ریلیٹڈ جو سام سمیتھ نے جو انھولی اس کا گانہ ہے اس نے جو کہایا تھا مسلمان تو دور برو کرسچنز ٹویٹس دیکھ لیا آپ ان کی آپ پڑھ لیں سارے وہ بیش کر رہے ہیں کہ this is clear as adamism وہ اس نے کیا کہیا بھا ہے پورا ریڈ لباس پہنایا سامنے اپنے جو ایبل یعنی خواتین جو ان کے سامنے ہیں وہ اس کو بار بار سجدے کر رہی ہیں اور سر پھینک رہی ہیں اور ویچز والا لباس پہنایا انہیں اس کا جو کیپ ہے وہ ڈیوڈ کے ہارن ہے اور جو سٹیک ہے اور اس کے الفاظ دیکھ لیں آپ ہم چلو ان باتوں میں کین نہیں کرتے ہیں لیکن اس کے الفاظ دیکھ لیں آپ کہ he is worshiping satin اور گورے جو نورمال christians ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایون میگن فاکس اور بڑے بڑے جو ایکٹرز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ this is clear set wake up guys